ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتا میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا میں رائمین پڑھتا تھا میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر جو تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا جن لوگوں کے با بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دیتا تھا کسی کو چادر کسی کو دری کسی کو کھیس ویاو سامنے برانڈا جے اتھے آکے رکھ دے گئے جے اور میں ایک اینٹ اٹھا تھا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رمال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام من جاتا لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے رازی کرو اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو رازی کرنا ہے میں نے آپ کو رازی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا میں نے آپ کو رازی کرنا ہے اتنی بڑی ہستی حفظہ تیرے گار میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا ایک تھا اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائیں اے ہنے سکنے پائیں ہلی گلین میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑا محل ویکھو ساڑا سٹ اپ ویکھو ساڑا سٹیٹس ویکھو لانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونجن چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کسی اس کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جالے کو اس مچ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز بڑھیا کو اس مکار بڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جالہ جاؤ کبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڈنگ کا بچتا تھا سنسان راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس پر جہانگیر مر مٹھا ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نوے نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تم یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا جا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتے تھی رات کو دھورہ کر لیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی وجہ دو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرے بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لکھا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی سوگ موجود سوگ موجود موسیقی